بچے ہیں کمنے میں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات ڈسکس کروں یا ان پر کوئی ایسا اثر پڑے ہو ان کے دماغ پر تو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تو میں آ جاتی ہوں کیچن میں تو بس آپ سے ذکر کرنا تھا کچھ ایسی اہم ضروری باتوں کا پہلے تو میں آپ سے معذر چاہتی ہوں میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اگر کوئی غلطی کوئی قصور ہو جائے میری بات کرنے میں یا میرے انداز میں تو بس سے مجھے معاف کیجئے گا اور شروع 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 موسیقی 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 کچھے کیمے کی ٹکیاں ہمارے پنجابس ایڈم بہت ہی شوک سے کھائی جاتی ہیں اس کا بھی طریقہ ہے سالنگ بنا کے اس کو فرائے کے جاتا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی ریسپی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور بچے تو بہت ہی شوک سے کچھے کیمے کی ٹکیاں ہوتی ہیں اور اس کو کچھے کیمے کی ٹکیاں ہوتی ہیں اور اس کو فریج میں رکھتے ہیں تھوڑا سی ہارڈ ہو جائیں اتھی دیر میں میں گری بناتی ہوں پھر آپ سے ریسپی اپنی گری شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے پیاز میں نے ڈاک براؤن کر لی تھی اس کے بعد میں نے اٹھی مارٹر ہری منچے لسو اندر کا پیسٹ اور پیاز ڈال کے میں نے گرینڈ کر لیا تھا تو گرینڈ کرنے کے بعد اب یہ سب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کی کرنی ہے بنائی ہو جائے گی اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں جو مثال ہے میں نے کوپٹوں میں ڈال رہا تھا نہیں پڑے گی تو اسی سے بہت ہی زبردست اس کا ضائف ہو جائے گا نہ ہری ملچ ہے نہ پوچھ نہ پوچھ ہاں یہ ہے ہری ملچے کہہ رہے ہیں کوئی بھی مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو مسالے میرے پاس پڑے ہوئے بس اسی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آ جائے گا اور اس کی بنائی کر رہے ہیں دکھاؤ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پر آئے گا جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہی آئے گا ماشاءاللہ بہت ہی نمک ایڈ کروں گی اور یہ بس بنائی کرتے ہیں اور پھر فائنل آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا جو بنائی کا پروسیجر وہ ہو رہا ہے اور وہاں پڑے ہیں جس سارے برطن میں کہہ رہا ہوں ساتھ کے ساتھ میں واش بھی کر دوں یہ کتی دیر میں بنائی ہوگی اور کتی دیر میں میرے یہ کام بھی ہو جائیں گی اپنی جگہ پر رکھ لیتی ہوں بس اب پکانا ہے دودھ سب میں اللہ تھکے ہیں ماما ویڈیو میں بنا بنا کے میرے ہاتھ میں دلت ہو گیا بچہ ہے چھوٹا اور ماشاءاللہ ابھی ساتھ سال کا پورا نہیں ہوا کافی سارے ویڈیوز میں اپنے اس بیٹے سے بنواتی ہوں کیونکہ ماما میں بناؤں گا میں بناؤں گا شوک آتا ہے بچوں کا ماں باپ کی ہیلپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائیں آمین سمامین وہ دیکھتے ہیں کہ ماما اتنی محنت کر رہی ہیں ہمارے لئے ہی کر رہی ہیں اور کس کے لئے کر رہی ہیں تو بس بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائیں بس دھوتے ہیں بردن اور پھر آپ سے مل کیوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کام کرتے کرتے شام بھی ہو گئی اور بچوں کو لگیئے بھوک تو میں نے کہا ہے کہ پانی ڈال کے اور اس کو میں نے پانی ڈالا تھا اور پانی ڈال کے دو بڑے وائل آئے ہیں اور کھاڑی ہو گئی ہے اس میں کوفتے جو میں نے بنا کر رکھتے ہیں وہ تھوڑے سخت ہو گئے تو ڈال دیتے ہیں کوفتے ایک ایک کر کے اور ان کی آنچ پر چھوڑ جاتی ہوں کیونکہ مغرب کی ازامیں ہو گئی ہیں جب تک یہ بنیں گے تو نماز میری بھی ہو جائے گی اور آکے چیک کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایک کر کے دس منٹ گن کے ڈال دی ہیں حساب سے ڈالیں آپ بھی کہلوں گے یہ کاؤڈ کر رہی ہوں تو بس یہ ہوتا ہے جیتے ہیں جیتے ہیں بھائی کھائے جائیں وہ بنا لیں باقی رکھ دیں لیکن باقی رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے باقی جو یہ بچے ہیں یہ میں نے اپنی سسٹر جو دعا ہے ان کے لئے سٹوڑ کر دیں کوئی ڈبا نکالنا ہے ڈسپوزیبل اس میں ڈال کے سٹوڑ کر دوں گی اسی لئے کیونکہ اپنے ساتھ میں نے بنا کر رکھ دیا تو وہ ہو جائے گا جب وہ آئیں گی تو وہ لیتی بھی جائیں گے جو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہنہوں نے ہکار کرنا نہیں نہیں آپ ہی نہیں نہیں ہر بات میں نہیں نہیں لیکن آپ ہی ہے کہ سنتی نہیں ہیں تو بس وہ آئیں گی کیونکہ میرے دل ہوتا ہے کہ جو بچے ہی چیز کھا رہے ہیں جو میں اسپیشل کوئی ایسی چیز ہو جیسے ایسی کوئی کوپتے ہو گئے یا پلاو ہو گیا تو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ازان بھی کھائے تو ازان بھی شوق سے کھائے وہ بہت پیار کرتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا بچہ ہے تو جو میں اپنے بچوں کے لئے بناتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچہ بھی کھائے اور ان کی جو ممہ ہے جو دعا ہے وہ نئے نہیں آپ کی نئے نہیں ان کا یہ ہی ہوتا ہے تو میں تو نہیں سنتی بلکل دعا کی بات میں کہتی ہوں نہیں میں تمہارے لئے نہیں میں ازان کے لئے دے لیوں باقی بس یہ میں نے یہ رکھ دیا ہے کوفتے بننے کے لئے بس اب جاتی ہوں وضو کرتی ہوں ہمارس پڑھتی ہوں مغرب کے اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور بس اس کی آنچ حقی کر دیتے ہیں اتی دے میں بچوں کو بھی کھانا دے دیں گے ٹھیک ہے اللہ الحمدللہ کھانا بس ریڈی ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اس میں میں نے ڈال دیئے تھے علو بھی کیونکہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ علو ڈالیں میں علو شوک سے کھاتوں کو فتہ کو ساتھ ڈال دیا ہے اور یہاں دودھ بھی پکا لیا ہے اور ماشاء اللہ کچن بھی نیڈن کلین ہو گیا ہے بس جا کے سمی اللہ کو دیکھتی ہوں کہ سمی اللہ کیا کر رہے ہیں اور سمی اللہ کو بھوک بس کچھ نہ کچھ دیتے رہو ان کو بھوک نہیں لگتی بس کھانے کی بھوک نہیں ہے باقی اور کچھ دیتے رہو اوپر کی چیزیں تو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سمی اللہ آپ کو میں نے منع کیا ہے متقیپے پاؤں نہیں ہیں اور آپ کا موٹ کیا ہے کیا لینا ہے ہم جلدی سے بتاؤ اور دیکھیں ریموٹ ہاتھ میں اور یہ کارٹون دیکھے جا رہے ہیں یہ کونسے کارٹون ہے سمی اللہ ہم کیا نام ہے پس نہیں آج کے پر نہیں آرہی ہے تو بج سے گزارا چل رہا ہے کوئی اردو کے کارٹون لگے ہیں اور جلدی سے بس کھانے تیار ہونے والے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کو کھانے کی بھوک نہیں لگی ہوئی آپ کو کسی اور کی بھوک لگی ہوئی ہے جو کہ آپ نے ایسے ایسے پٹائی ہونی ہے ایچے ایچے پٹائی ہونی ہے آپ تو اچھے بچے ہو نا مممہ کی ویڈیو بھی بناتے ہو سمی اللہ آپ کو پتہ ہے سمی اللہ مممہ کی ویڈیو بناتا ہے اور پھر ڈانڈ بھی کھاتا ہے کہیں غلط ہو جائے چلو جی پھر ڈانڈ بھی کھاتا ہے چار اور یہ نمکو امی نے دیکھی پشاور سے لے کر آئی تھی میں ایک پیکٹس میں نے اپنی بہن شسٹر کو دے دیا دعا کو دے دیا امی نے اس کے نمی جوایا تھا اور ایک پیکٹس میں نے اپنے پاس پر رکھ لیا بہت ہی مزے کی وانکی نمکو ہوتی پشاور سے بہت ہی ضغردست جیسٹک میں ڈال دیتی ہوں اور چائے کپوں میں ڈال دیتی ہوں اور لے کے جاتی ہوں ہزبن جا رہے ہیں کام پر میں نے کہا جلوی سے چائے لیا چائے پیٹے خانا تو ریڈی سمیلا ٹھوٹا ٹی وی سلو کرو پلیز ممہ تو اسی بات کر لیں تو سمیلا اچھے ممہ کی بات سنتے ہیں بس کھانا ریڈی ہو گیا ہے اور بچوں سے کہتی ہوں عبداللہ کو کہتی ہوں کہ رات کا ٹائم ہو گیا کیونکہ سیف اللہ کو اب نہیں بیجنا کیونکہ وہ تو شام تک کا تو کوئی کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن رات کو میں بالکل بھی نہیں بیجتی پھر جو رات کا کام ہوتا ہے ان کے بابا یا عبداللہ کو بتا دیتی ہوں وہ بھی نزدیک عبداللہ کو بھی دور نہیں جانے دیتی کیونکہ ٹائم اتنا کوئی مشکل ہے کہ آپ نہ بڑے بچے کو نہ ہی چھوٹے بچوں کو آپ بھال بھیج سکتے ہیں اس ٹائم بس یہ ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بجنے والے تقریبا اور بس بھوک لگ رہی بچوں کو تو بس وہ آتے ہوں سے کہتے ہیں روٹی لیائیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں میں بھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں بہت زیادہ پر اس ٹائم میری آئرنڈ ہو جاتی لیکن جب تک بچے نہیں سویں گے کام نہیں ختم ہوگا چاول اوپر سے دیرانی نے چاول بھیجے ہیں تو سیف اللہ نے اور عبداللہ اور سمیللہ نے چاول کھا لیے ہیں لیکن ان کو ابھی بھی بھوکے بھائیہ سے کوئو کے روٹی لے آئیں ٹھیک ہے بس میں کھانا نکالتی ہوں اور بس اس میں باری بارک دھنیا کٹ کرنا ہے بس وہ ریڈی ہو گیا تیرے میں میں دھنیا کٹتی ہوں اور پلیٹ میں نکالتی ہوں آپ بھائیہ سے کوئو کے روٹی لے آئیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے کوفتے تیار ہو گئے کوفتے آلو پہلے تو کوفتے کے بعد آلو ڈال گئے تو بس یہ باری باری دھنیا کٹ دیتے ہیں اس کا بہت زبردست ہے آلو گوش ہو آلو گوش ہو کوئی بھی مطلب ہے سالن ہو تو آپ نے ڈال دیں تو بہت ہی زبردست آئیتا ہوگا ہے اور سیزر پہ گر گئی پسل کے یہ اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا گاڑا اور زبردست بنے اور کوفتے بلکل بھی نہیں چھوٹے بلکل بھی نہیں چھوٹے اور بس برسی لینے گئے ہیں روٹی بس وہ لے کر آتے ہیں تو بھی کھانا ماشاء اللہ کام سارا ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میری طبیعت دی بہت زیادہ خراب ہے گلے آئے ہیں اور فلو ہے تین چار دن سے میڈیسن دی لے ہیں لیکن بلکل بھی آرام نہیں آرہا بلکل بھی نہیں آرہا اور بہت زیادہ خراب ہے آپ کو میری آواز سے پتا چلی رہا ہوگا بس میں اب میں نے کھولر پڑھ لیتی ہوں اور تھنڈا پانی تھوڑا سا بنا لیتی ہوں کیونکہ جو میرے سوسائے وہ تھوڑا سا تھنڈا پانی لیں گے کیونکہ ابھی ہے گرمی باقی میرا بھی گلہ خراب ہے دونوں بچوں کا بھی گلہ خراب ہے تو ہم بلکل نارمل بوتل کا پانی بھی رہے ہیں تو بس میں کچن میں آگئی تھی اور بچے ہیں کمنے میں تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات ڈسکس کروں یا ان پر کوئی ایسا اثار پڑے ان کے دماغ پر تو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تو میں آ جاتی ہوں کیچن میں تو بس آپ سے ذکر کرنا تھا کچھ ایسی اہم ضروری باتوں کا پہلے تو میں آپ سے معذر چاہتی ہوں میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اگر کوئی غلطی کوئی قصور ہو جائے میری بات کرنے میں یا میرے انداز میں تو بس مجھے معاف کیجئے گا اور اگر کسی کی دلازاری ہو ویسے تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی دلازاری ہو لیکن آپ لوگ ایسے کمنٹس دس میں سے یا پندر میں سے دو یا ایک ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ یہ کہلیں کہ آپ ہمارے فیملی میمبر ہیں آپ ہماری فیملی ہیں لیکن ایک دو کمنٹس ایسے آتے ہیں جس کے وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ہم بہت زیادہ اس کمنٹس کو لے کے زیادہ ہی ہم سوچ میں چلے جاتے ہیں کیوں نہ جائیں کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہمارے دل ہمارے سینے میں بھی دل ہے اور ہم نے یہ مائنڈ بنا کے رکھا تھا میں نے اور دعا نے کہ ویچھے تو ہم بلوگ کم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بناتے ہیں ماشاءاللہ ہفتے میں ایک سے دو یا تین بھی چکر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن ہماری کوش ہوتی ہے کہ بھئی ایک ولوگ بنا لیں زیادہ زیادہ یا مطلب پندرہ بیس دن میں دو ولوگ ایک دوسرے کے ساتھ بنا لیں چینل پر ڈالنے لیکن ہم نے دو ایسے ولوگ آگے پیچھے ڈالے تو بس جلدی سے وہ کمنٹس آگے لیکن آپ بے فکر ہیں ہم نے اپنا mind بنا کے رکھا تھا کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوا اور ایسے کمنٹس ہیں جو آنے شروع ہوگے آپ ہماری فیملی ہیں اور جتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمیں پورا یقین ہے اپنے سبسکرائبر پر کہ ہمارے جو جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا وہ کبھی بھی ہمیں ہمیں اتنے پیار پیار کمنٹس کر رہا ہے تو اللہ اس کو سلامت رکھیں ان کے والدین کو ان کے بچوں کو اور ان کی زندگی آگے آسان کریں آمین سما آمین تو آپ جیسے مردی کمنٹس کر دیں لیکن ہمارے دل سے آپ لوگوں کے لئے دعائیں ہی نکلے گی اور انشاءاللہ وہ قبول بھی ہوں گی تو بس یہ ہے کہ ایک دو کمنٹس ایسے آئے کہ آوان جاتی ہیں اور اس طریقے سے فلانا میں بتانا نہیں چاہتی نہ ہی یہ زیب دیتی ہیں باتیں مجھ پر کہ میں ایک کوئی لچر لے کے بیٹھ جاؤں یا کوئی ایسی باد لے کے بیٹھ جاؤں جسے آپ لوگ بھی بور ہو میں نہیں چاہتی لیکن میں آپ کو بس ایک ہینٹس دینا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے میسیج ہوتے ہیں ستارہ ایسے میسیج نہ کیا کریں اسے کسی کی دل ازاری ہوتی ہے اور دلوں میں خدا بستا ہے تو کسی کو ناراض نہ کریں اپنے سے ہم انٹرٹین کرتے ہیں آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دکھاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ گھر بیٹھے انٹرٹین ہو آپ کو کچھ ہم آپ سے سیکھیں کچھ آپ ہم سے سیکھیں تو ایسا نہ کریں اور ہمارے دل خفا نہ کریں ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو بس یہ ہے کہ جتنی ہماری طبیعت خراب ہو خانسی نزلہ بخار ہو گھر میں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی ہو لیکن ہم اپنی ویڈیو میں ہرگز ہرگز نہیں لے کر آتے ظاہر بات ہے ہر گھر میں کوئی پریشانی ٹینشن ضرور ہوتی ہے لیکن اینگل چینج ہوتے ہیں تو بس آپ سے میں یا یہ کہہ لیں کہ میں تنبی ویڈیو آپ بناو بیٹھ کے بتاؤں کہ یہ کمنٹس آئے یہ بات ہوئی ہے یوں ہوئی فلانا نہیں ہرگز نہیں کروں گی ہرگز نہیں کروں گی پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ چوگلی میں شمار ہو جاتا ہے وہ آپ تک بتاؤں اور ضائع بات ہے آپ لوگوں گھروں میں کوئی پریشانی ٹینشن ہوں گی اب ہم اپنی ٹینشن لے کے بیٹھ جائیں تو آپ لوگ ہو جائیں گے وہ اور آپ کہیں گے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیہ کم ہیں تو اللہ کسی کو کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہ دے آمین سم آمین تو اب آپ لوگ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور جن کی شادییں نہیں ہوئیں اللہ ان کی شادییں اچھی جگہ کریں اور جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد دیا اور جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں اور جن کے نہیں ان کو مغفرد عق horror فرمائیں آمین اور جوڑیاں سلامت رکھیں ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت رکھیں دیکھیں هم اتنی دعائیں دیتے ہیں اور آپ بس اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہی بات آگی کہ ہم دعائیں ہی دیں گے تو بس یہاں کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ میں نے بس آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ کمنٹس سوچ سمجھ کے کیا کریں اسے دلداری ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور بس تھوڑا سی پریشانی ہو جاتی ہے وقت کی طور پر ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہم نے مائنڈ میں نے اور دعا نے بنا کے رکھا کہ ایسا ہوگا اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور برداشت ہم کریں گے تو ہم آگے لے کے جو ہم دونوں بہنے ہیں ہم اپنی زندگی لے کے چلیں گے اور ہمارا رشتہ مضبوط رہ گا